کو لے کر جو بیان باجی چلنی شروع ہو گئی ہے اس پہ پش اور وپکش بڑھ گئے ہیں کنگنا رناؤت منڈی سے امیدوار ہوئیں تو کانگریس کی راستے پروکتہ اور سوشل میڈیا انچارڈ سپریہ شرینیت کے ایک ٹوٹ نے پورے دیش میں تہلکہ سا مچا دیا ہے اب بات یہ آ گئی ہے کہ موڈی مہلاؤں کے پکش میں خڑے ہیں یا راہل مہلاؤں کے وپکش میں یہ مدہ نیریٹیف سا بن گیا ہے لیکن پبلک کیا سوشتے ہیں اس بیچ میں نیتاؤں کی اس رسا کشی کے بیچ میں میرٹ کے ٹی پی نگر علاقے میں ہوں اور یہاں کے ویپاری کیا مانتے ہیں کہ یہ نورہ کشتی کویا ہے کس لیے ہے کیا واقعی میں کانگریس نے جانبوچ کے یہ اپمان کیا ہے یا پھر جو سپریہ شرینیت کہہ رہی ہیں یہ ایک گلتی ہی ہے کل ملا کر میرے ساتھ ہیں پنکی چنوٹی آپ یہ بتائیے کہ یہ جو آپ نے معاملہ پورا سنا سپریہ شرینیت نے سفائی بھی دی ہے کیا لگ رہا ہے یہ مہیلہ ورسز مہیلہ کا معاملہ ہو گیا ہے بات پا کہہ رہی ہے جیسے راہل گاندی کا ایک بیان آیا تھا شکتی کو لے کر راہل نے کہا کہ میرے بیان کو پردہان منتری نے گھما دیا ہے تو کیا لگتا ہے یہ شکتی سروپہ یعنی کی ناری اور اب سپریہ شرینیت کا بیان ہم اس دیس کے باتے ہیں جہاں ناری میں ابھی تک سیتا ہے یہ راج نیتی چل رہی ہے ایک دوسری پارٹی پر آروپ لگائے جا رہے ہیں ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ناری کا سممان ہونا چاہیے ناری کے سممان کے بغیر راشت نہیں چل سکتا کیونکہ ناری کو قدرت نہ بھی بڑا سممان دیا ہے ماں شیرہ والی کو رکشہ منترہ لیا ہے ماں لشمی کو دھن اور ماں سرسوٹی کو چھکشا اس لئے ناری کا سممان ہونا چاہیے یہ بوٹ کی راج نیتی چھوڑ کر ناری کے سممان میں لگنا چاہیے سب کو بھائی آپ کا کیا ماننا ہے کل ملا کر یہ جو سینیریو گریٹ ہو گیا ہے تو یہ الیکشن کی باتیں ہیں یا دل سے کہی گئی بات ہیں راج نیتی والے تو اپنی اپنی جگہ ہاں اپنی اپنی بات رکھیں گے ہم لوگوں کا تو ایماننا ہے کہ ناری کا سممان تو ہمیشہ ہوتا آیا اور ہمیشہ ہوتا رہنا چاہیے اور راج نیتی کرنے والے اپنی اپنی جگہ راج نیتی کرتے رہے ہیں کوئی دل ایسا لگتا ہے جو ناری کے ناری کا اپنان کرتا ہے اب ناری کا اپنان تو یہ سب آپس میں ایک دوسرے کے اوپر کوئی نو کوئی بات اچھالتا ہی رہتے ہیں مگر جیسے ایک سارف جنک ہم لوگ جیون جی رہے ہیں اس میں موڈی سرکار کے اندر ناری شکتی کا سممان ادھک بڑھا ہے ایسا ہمارا ماننا جیادہ بڑھا ہے اور وپکش کے مقابلے میں ہاں وپکش کے مقابلے میں ناری کا سممان زیادہ بڑھا ہے بھائی آپ کا کیا ماننا میرا ماننا یہ ہے جتنے بھی راج نیتی دل ہیں اس دل میں بھارتی جنتہ پارٹی مہلاو کے سممان میں سروس ریشت ہے اور ہم سیمت ہیں جتنے بھی کاری مہلاو کے حط میں وہ کر رہی ہے پورا سممان دیتی ہے اور بیوین یوجنائیں مہلاو کے حط میں بنا رہی ہے میں سیمت ہوں بھاچ پاسے آپ کا کیا ماننا میرا تو ماننا یہی ہے کہ سارے جتنے بھی ہمارے چاہے وپکش ہیں چاہے وپکش ہیں چاہے بھارتی جنتہ پارٹی ہے چاہے کانگریز ہے یا کوئی بھی دل ہے مہلاو کا سممان ہونا چاہیے اور بلکل ہونا چاہیے ماتر شکتی کا سممان ہوگا وہیں سکھ سمردی اور خوشالی آئے گی اور اس سرکار میں پہلے سے بہت زیادہ پورو سرکاروں سے زیادہ ماتر شکتی کا سممان ہوا ہے کانگریز نے طریقہ یہ کہنا ہے کہ ان کے اکاؤنٹ کو گلتی سے کسی نے ٹوٹ کر دیا وہ ایسا نہیں کر سکتے دیکھیں سہمت تو نہیں کہیں نہ کہیں دیکھو انہوں نے گلتی تو کری ہے کوئی ایسے کسی کا پرسنل اکاؤنٹ ہے اس سے کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کر سکتا ہم بھی ٹوٹر چلاتے ہیں ہم سب سوشل میڈیا کر دیں ہمارے سرٹین پاسورڈز ہوتے ہیں تو کیسے گلت ہاتھوں میں پہنچ گیا اور اگر کسی کو ہائر کر رکھا ہے تو اس کو پروپر کہیں نہ کہیں کچھ بولنے کے لیے یا لکھنے کے لیے کہا ہوگا تو گلتی کری ہے اور سارجنگ روپ سے اگر وہ معافی مانگتی ہیں وہ بھی ایک مہیلہ ہے تو اس میں شما کر دینا چاہیے گلتی کری ہے لیکن آج شمنیہ نہیں ہے اگر بڑا دل لکھنا چاہیے ان کو شما کر دینا چاہیے یہاں اور بھی میرے صحیح ہوگی ہیں آپ یہ بتائیے کہ ویپاریوں نے اس طریقے سے کیا سوچا ہے کہ یہ جو ناری کو لے کر چل رہا ہے اس باتوں سے کوئی الیکشن پر فرق چلنے والا ہے جو نیریٹیو ہے نہیں یہ باتیں تو آتی جاتی رہتی ہیں چلاؤں میں ایک دوسرے پر چھیٹا کسی چلتی رہتی ہے لیکن ناری کے سممان میں یہ سرکار بہت زیادہ جو ہے وہ ہے کہ اس میں ناری کا سممان رہنا چاہیے اور ناری کا سممان ہی جو ہے سب سے بڑا سممان مانا ہے سرکار نے تو میں یہ مانتا ہوں کہ یہ سب باتیں کہہ رہا ہیں جو ہے وہ غلطہ اور یہ باتیں ہونی نہیں چاہیے تھی لیکن اس بار جو ہے چار سو کے پارے ہیں اس وجہ سے جو ہے تھوڑا سا وپکش بھی گھبرایا ہوا ہے تو یہ سب باتیں چل رہی ہیں اچھا یہ چار سو پار کا جو نارا ہے اور اس کی وجہ سے گھبرا آئے گئے بھائی سب آپ کو کیا نظر آتا ہے میرا ماننا ہے سپریہ جی کے بیان سے ان کی اور ان کی پارٹی کی مانسکتہ جاہیر ہو رہی ہے اور کنگنا جی کے وہاں سے الیکشن سے یہ سب گھبرا گئے ہیں اور اسی کا یہ نتیجہ ہے ایسا انہیں نہیں کرنا چاہیے تھا اور یہ اپنی سب کی سوچ کی بات ہے سوچ بڑی رکھیں الیکشن تو آتے ہی جاتے رہتے ہیں لیکن ایک مہیلہ کو دوسری مہیلہ کے لیے یہ ٹپڑی نہیں دینی چاہیے تھے اور یہ ان کی سوچ اور وہ مافی بھی مانگتی ہیں تو وہ ایک ان کا اپنا الگ وشہ ہے مافی دینا تو بڑا بڑا دل کی بات ہے اور موڈی جی اس میں بہت بڑے ہیں اس بارے میں کوئی ریاکشن ایکشن ریاکشن کچھ نہیں ہوگا وہ انہوں نے اپنی مانسکتہ جاہیر کی ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑھ رہا اور اپکی بار چار سو پار چار سو پار آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس بار ویپکش کہیں کھڑا دکھائی دیتا ہے ایسے نہیں آتا ایسے نہیں ہے موڈی جی چار سو پار ایک بہت سا بہت رہے ہیں میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں سر کی مہیلہ شکتی کو لے کر جو اور بیواد چڑ گیا کونسی پارٹی آپ کو ایسا نظر آتی ہے کہ جو مہیلہ شکتی کے ساتھ پوری پور جور طریقے سے کھڑی بی جی پی ہے بی جی پی کے سوا اور کوئی ہے نہیں ہے پارٹی نہیں ہے کوئی دمدار پارٹی نظر نہیں آرہی جو آگے آگر کے کنم سپورٹ کرے کسی کو رکل پہنٹا ہے جو ایک ہی چیز چل رہی ہے ہر آدمی ایک ہی چیز پر ہے کہ حاجی بی جی پی چاہے ہمارے کو کچھ ملے ہمارا کام ہو یا نہ ہو لیکن بی جی پی اس کو نہیں بھول رہا آدمی پر بھول بس کی وجہ کیا ہے بس آپ اس کے لیے وجہ کیلئے آپ آگے کیا کہہ سکتے ہیں جی لیکن من میں ہے جو ہے کل ملاغر جو ابھی اس تھی یہاں میرٹ میں ہے میرٹ ویسے بھی بی جی پی کا گھڑ مانا جاتا ہے لیکن اتنا ضرور ہے کہ جو یہ مہلا کا مددہ جو اٹھایا گیا ہے کنگنہ رنوات پہ جو ٹپنی ہوئی سپریہ شرینیت نے کہی باتیں اب لوگوں کو یہی لگتا ہے کہ بی جی پی میں زیادہ محلاؤں کی عزت بھی ہے قدر بھی ہے اور یہ بہاونہ زیادہ ہے ویڈیو جنرلیس نفین پال کے ساتھ ابھی شیخ شرما میرٹ نیوز سٹیٹ اتر پردیش